میرے ایک مطر رتن نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہم پڑھتے تھے ویدی کی ہنسا ہنسا نہ بھوڑی یعنی جو بڑے لوگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کون بڑے لوگ ہیں کیونکہ ان کا چلیت راج بھی نہیں بدلا اگر انہوں نے ہنسا کی تو وہ ہنسا نہیں ہے لیکن کسی غریب نے کسی ونچت نے کسی دلت نے کسی پچڑے نے چار تھپڑ کھانے کے بعد ایک بار ہاتھ پکڑ لیا تو وہ ہنسا ہو گئے تو ہنسا کی پوری پریبھاسہ کو بھی دیکھنا ہوگا ایک چھوٹی سی کہانی سے شروع کرتا ہوں بہت دو چار مٹا مٹی چیزیں بول کر کے ایک راجہ تھا اسے آگ لگانے کا برا شوق تھا اسے ہریالی اچھی نہیں لگتی تھی وہ آگ لگاتا تھا اور کمال تھی کہ اس کے پاس باقی چیز کی کمی ہو جائے ایک جیب میں پیٹرول اور دوسرے جیب میں لائچر ہمیشہ ہوا کرتا تھا تو لوگ اس سے پریوک کرواتے تھے دیکھو یہاں آج تک کبھی آگ نہیں لگی ہے تو راجہ کہتا تھا مجھے پندرے دن کا وقت ہو میں یہاں آگ لگا کے بکھا دوں گا راجہ کے درباری کو بھی لگا درباریوں کو بھی لگا کہ راجہ کو آگ لگانا لگوانا بڑا پسند ہے تو درباری لوگ بھی آگ لگانے اور لگوانے لگے ان کے پاس بھی پیٹرول اور لائچر پہنچنے لگا انگریجی میں ایک شبد ہے پائرومینییک ویسا بکتی جس کو آگ لگانے کا شوق ہماری پوری راجمی اس پائرومینییک نام کے جندووں کے ہاتھ لیا آگے ہیں جنہیں شانتی پسند نہیں ہیں امان پسند نہیں ہیں جو بھی دیش کیا کر کے کہنے بسودھائی کو کٹم بکم لیکن دیش کی دھرتی پر اپنے کٹمبوں کے بیچ میں آگ لگائیں گے کوئی کہتے تھے جتنا کیچر پھیلاؤگے کمل کھلے گا آپ کا کمل کیچر اور پانی میں نہیں کھل رہا ہے یہ آگ میں کھل رہا ہے آپ آگ لگاتے ہو اور گھوٹ کی فسل کٹتے ہو منیپور کی آگ کو دیکھ کے آیا ہوں گجرات کی آگ دیکھئے ابھی نوح میوات میں وہ آگ دیکھ رہا ہے ستپال ملک صاحب آئے نہیں انہوں نے ایک بات کہی حال کے دنوں میں کہ 2024 election is going to be the most violent election in the memory of انڈیا آپ سب تیار رہی ہیں یہ violence free انڈیا ہم سب چاہتے ہیں لیکن تیار رہی ہیں بہت انساء ہونے والی ہیں کہیں جاتی کے نام پہ ہوگی کہیں گلت مارا جائے گا اور مسلمان تمہارا جاہی رہا ہے آپ کی کوشش صرف چناؤ جیتنا نہیں ہونا جائے اب کیا کریں گے ایک پارٹی ہے اس پر تھوڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ بھی ویسے دکھنے لگتی ہے جب تک ہماری رازمیت میں ان باباؤں کا پریزنس ہوگا صبح شام یہ بحث ہوا کرے گی تب تک آپ violence free سماج بنانے کی کل بنانا کریں اس کو viewership کون دیتا ہے ہمارے آپ جیسے ہی لوگ ہم نہیں آپ نہیں لیکن ہمارے جیسے لوگ ہمارے بھائی ہمارے کٹم ہمارے دوست اس کو value دیتا ہے نقیجے میں کیا حاصل ہو رہا ہے یہ کہ ہنسہ جو ہوتی ہے اس کے پہلے ایک بھاشائی ہنسہ ہوتی ہے زبان دیکھ لیجیے لوگوں کی کس طرح کی زبان سے بات ہوتی ہے میں نہیں کہتا کہ پہلے دنگے نہیں ہوتے تھے پہلے بھی ہوتے تھے جب ہم چھاتر جیون میں تھے تب بھی دنگے ہوتے تھے میں رانچی میں پڑھتا تھا رام نبی کے دوران دنگے کی آشنکہ ہوتی تھی رانچی اور جمشید پور میں لیکن تب دنگا کرنے والے سہمتے تھے آج دنگا کرنے والے کو پتا ہے کہ منتری پد اس کے لیے اپلپد ہے وہ دنگا کرے گا اس کی پولٹیکل پریمیم پڑھے گی دنگا اور ہنسہ ہمارے سماج میں نارملائز ہو گئی ہے یہ چھنکا کا وشہ ہے جس دن اس ویکتی چیتن سنگھ نے گونیاں ماری ٹرین کے اندر میں نے دس منٹ کے اندر کہا تھا کہ لوگ اس کو بھی چھپت بتائیں گے ایسا ہوا بھی لوگوں نے کہا مانسک روگی ہے دپریشن میں چل گیا تھا آپ نے کروڑوں کی تعداد میں ایسے مانسک روگی اس دیش میں پیدا کر دی ہے ہماری کوشش ہے کہ ان کو کوشش ہو کہ ان کو مانسک روگ سے نکالا جائے اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم لڑائی الگ الگ لڑیں گے کہ دلت کی لڑائی الگ مسلمانوں کی لڑائی الگ کسانوں کی لڑائی الگ مزدوروں کی لڑائی الگ سٹوڈنس کی لڑائی الگ سچھکوں کی لڑائی الگ یہ تو ٹاپو میں تنہہ تنہہ لڑیے گا تو آگ لگانے والے راجہ کو اور آسانی ہو جاتی ہے اسے پتہ ہے ایک کو سمحل لو بھی بانکی سمحل جائیں گے دیکھتے دیکھتے ایک دیش کی اتنی بڑی آبادی وہ انویزیبلائز کر دیا گیا ادرش کر دیا گیا پولیٹیکل پارٹیز بھی چپ رہنا سروع کر دی کرے یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس پر زیادہ مت بولو وہ ووٹر ناراج ہو جائیں گے پولیٹیکل پارٹیز کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایڈوکیٹ کریے اپنے لوگوں کو بتائیے اصل میں دکت ہوئی ہے بھی تی دنوں میں یہ جو برینڈ میکرز اور آگئے ہیں پولیٹیکس میں تو انہوں نے کارکرتاؤں کو ختم کر دیا اب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نارملی کارکرتا نہیں چاہیے وہ کہیں بھی دیش سے پڑھا ہوا کوئی ایک بندہ آئے گا اس کے ساتھ پندرہ بیس لوگوں کی ٹیم ہوگی اور وہ پی آر کا کام دیکھے گا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو جو کارکرتاؤں کی گرب سے نکلی ہے اس پارٹی میں بھی کارکرتاؤں کو اس روح میں نہیں دیکھا جاتا جیسے اب تا میں صرف اتنا کہوں گا کہ ساتھیوں پریس کے دوست ہیں مجھے پتا ہے کہ انگریجی میں ایک کہاوت تھی if it bleeds it leads یعنی خون بہتا ہے تو پڑھا جادہ جاتا ہے میں پرنٹ کے دور کی بات کریں لیکن یہ خون آپ کے دروازے تک پہنچ گیا یہ میرے دروازے تک پہنچ گیا کہانی مسلمان سے شروع ہوئی تھی اب اس دیش میں کوئی محفوظ نہیں ہے منیپور میں وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے سوچ کے دیکھے گا ایک بارے ایک منٹ کے لیے رات میں سوتے وقت یہ میری بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہو میری بہن ہو آپ کی بہن ہو حلصہ کے لیے جب تک آپ پرایاد رشتیکون اپنائیں گے ہم پرایاد رشتیکون اپنائیں گے کہ یہ منیپور میں ہو رہا ہے یہ میوات میں ہو رہا ہے یہ پھلانا ہزار سال تک ہم پر رول کیے اس لیے اگر ہم بدلہ لے رہے ہیں تو یہ صحیح ہے ابھی پیچھے دنوں بڑے بڑے لوگوں کے نا جانے کیا ہوتا جا رہا ہے بھائی نے کہا ہی بہن نے بولا سمدھان اب کوئی کوئی آپ سوچتے ہوں گے کہ پی ایم نے اپنے کوئی ڈیسوسیٹ کر لیا کہ میرا یہ اتنے استاد ہیں کہ چھارے یہ پانی میں کنکڑ مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں لاہر کتنی ہوئی آج بیویت دیبروائی نے کہا ہے پہلے انند جی نے کہا تھا یقین مانیے چھ مہینے کے اندر تین چار اور لوگ بولیں گے کبھی یہ سمدھان پورانا ہو گیا ہے جیسے ہم نیا فرمیچر کریتے ہیں نیا گھر کے لیے کہ یہ جو نیا بھارت ہے اس کے لیے نیا فرمیچر یعنی نیا سمدھان اس سمدھان نیا والے سے ہوگا کیا اس میں پرستاونہ کی جگہ سنگول ہوگا اور جیسے یہ پرستاونہ کی جگہ سنگول ہوا ہماری ساری لڑائیوں کی سمبھاونا ہے خط اب میں آخری ٹپنی کر کے ایک میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے بڑے نیتہ ہیں بہت ہمیشہ منتری ہی رہے گلام نمی آجاز صاحب اب انہوں نے کہا کہ سارے مسلمان ہیں کشمیر میں یا فلانا جگہ یہ اتحاس میں جا کر کے گڑھا کھوڑنے کی کا جو کام شروع ہوا ہے ایک طرف تو آپ چندرمہ جا رہے ہو منگل یان جا رہے ہو اور جیسے آپ نے کہا کہ سیور کے ڈیکھتی چنتہ نہیں ہے لیکن ہاں مرزید مرزید گھوم کر کے گڑھا کھوڑ رہے ہو کہ کہیں کچھ ملے تاکہ دیش کی ڈال بھی آپ کی شردہ اس بات میں نہیں ہے کہ وہاں شیو نکلے یا فلانا نکلے آپ کی آستہ اس بات میں ہے کہ ایک اور مسئلہ ملے ہاتھ میں ایک اور مسئلہ ملے تاکہ دس برس کے لیے اور آگ لگائیں پیٹرول اور لائٹر ہے ہی تو میں نے صرف اتنا آگرہ کیا اور ہم اس دھارہ کے لوگ ہیں پرتبی پہ دھرم پہلے نہیں آیا بھگوان نہیں آیا انسان آیا انسان کو دھرم میں اور بھگوان میں بانٹنے کا کام کسی انسان نے کیا اس لیے یہ کہانی شروع کرو گے ہم یہ بھی پوچھ لیں گے کہ اس دیش کے تمام بہت اس دوب کہاں گائب ہو گئے کون کھا گیا ہوئی زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا تو اتحاس میں الٹے پاؤں کی یادرہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ہنسا کے اور اس ہنسا کا سمدھان ماف کیجئے گا نویت صاحب چوبیس کے چناؤ کے نتیجوں میں نہیں ہے چناؤ انگنیت ہوتا ہے انگنیت سے آپ جیت جاتے ہیں لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے منویت گیان پہ جہاں ہم نہیں کر پا رہے ہیں جتنے بھی کمینل آؤٹفٹس ہیں ان کے پاس کتنے طرح کے سمبل ہیں ہم تمام سیکلر لوگ بہت انسماد کی راجبیت کرنے والے لوگ ہمارے پاس سمبلز نہیں ہیں ہم اپنی راجبیت کرنا جانتے ہی نہیں اور نہ سیکھنا چاہتے ہیں پی آر ایجنٹس کے ہاتھ میں اپنی راجبیت کی قسمت ہم نے دے دی جب تک ان کے ہاتھ سے وہ قسمت کی چاہی نہیں لیں گے انسا مل سماج نہیں ہوگا جائے ہم جائے بھیم جائے باک شکریہ